السلام علیکم جانجزوں جی گرز اور آج کی اس ویڈیو میں بڑی ڈیمانڈ تھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے یار حمزہ بھئی ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں 2020 میں کون کون سی گاڑیاں آنے والی ہیں تو مجھے کوئی ایسج یہ تو نہیں پتا کہ کون کون سی آنے والی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ کون کون سی ایکسپیکٹڈ ہے کون کون سی آ سکتی ہے تو ہم اس کو تین کٹیگرائز کرتے ہیں تین کٹیگری میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کون کون سی پاکستان میں آنے والی ہیں تو اس کے تین کٹیگریز ہی ہوتی ہیں ایک ہیچ بیک سیڈان اور کروس آور وغیرہ ایسیو ویز وغیرہ کی کٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی گاڑیاں ہمارے پاس آنے والی ہیں 2020 میں جو ایکسپیکٹڈ ہے ان میں کچھ ہیں جو کنفرم بھی ہیں ان کے میں آپ کو ساتھ ساتھی بتاتا چلوں گا تو سب سے پہلے جو کٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہیچ بیک کی تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کٹیگری آتی ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو کٹیگری آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہیچ بیک کی ہے ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں ہیچ بیک میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو سب سے پہلے جو گاڑی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ایون کے مطلب اس سال وہ آنی آنی ہے ڈیٹ کنفرم نہیں ہے فرسٹ کوارٹر کے اندر اندر وہ گاڑی آپ کو مل جائے گی پاکستانی آٹوموبائل سیکٹر میں وہ ہے پرنس پرل جس کی آپ لیکس اور رومرز لیکس کیا وہ تو کمپلیٹلی شوروم پہ وزیٹس بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب کئی کئی ڈسپلی پہ بھی گاڑیاں آویلیبل ہیں سو یہ ہمیں پرنس پرل ہے جو لانچ کی جائے گی سیکنڈلی جو ہمیں پرنس پرل ہے ہم نے زی ون ہنڈرڈ لانچ کر دی ہے زی ون ہنڈرڈ کے یہ سینہ کے ٹاپسن جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ زی ون ہنڈرڈ کا ایک الیکٹرک وہیکل کا ویرینٹ بھی پاکستان میں لانچ کر رہے جو کمپلیٹلی ایک الیکٹرک کار ہوگی جس کو صرف الیکٹر سٹی پہ ہی ورکنگ ہوگی بیٹریز کے ثروہ گاڑی کے اندر پیٹرول وغیرہ کا کچھ ہی نہیں ہوگا سو اگر دوسری طرف دیکھتے چلیں یہ تو ہو گئی ہماری دو گاڑیاں ہیچ بیک میں اور تیسری گاڑی جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں بھی اس منتھ میں مطلب اس ائیر میں ہمیں کیا ریو پروائیڈ کرے گا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیا ریو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کی جائے گی 2020 میں اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمیں پاس دوسری کٹیگری ہے دوسری کٹیگری ہمارے پاس ہے سیڈانز کی سیڈانز میں دیکھتے چلیں تو یہ ایک چیز جو ہمارے پاس almost confirmed ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گاڑی لانچ کی جانے والی ہے وہ ہے ٹیوٹا کی طرف سے ٹیوٹا یارس جو کہ جس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہی جائے کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کی ہے وہ گاڑی ایک وہ ہمارے پاس گاڑی ہے ہنڈائی کی طرف سے دو گاڑیاں سیڈانز سیکٹر میں لانچ کرنا ایکسپیکٹیڈ ہے جس کے اندر ایک ہمارے پاس ہنڈائے ایلانٹر ہے اور دوسری گاڑی جو ہمارے پاس وہ ہے ہنڈائے سوناٹا سو آئی ہوپ کہ ہنڈائے جو ہے انہوں نے اپنا مطلب پاکستان میں پلانٹ بھی شروع کر دی ہے اور ایک اور گاڑی جو ہمارے پاس سیڈان سیکٹر میں وہ ہے پروٹون کی ساگا وہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس ٹونٹی ٹونٹی کے میڈ تک یا فرسٹ تک وہ ہمارے پاس لانچ کر دی جائے گی ہمارے پاس جو تھرڈ کٹیگری آ جاتی ہے ہمارے پاس تھرڈ کٹیگری آ جاتی ہے کروس آورز یا آر سیو بیز کی تو کروس آورز میں ہمارے پاس اگر دیکھتے چلیں تو اس ٹونٹی ٹونٹی میں امید ہے کہ ہنڈائے جو ہے وہ تکسن لانچ کرے گا جو کہ ای تھنک کہ وہ سپورٹیج کی پرائز بریکٹ میں یا سپورٹیج کی کمپیٹیٹر وہ اس گاڑی کو لے کے آگا کیونکہ سپورٹیج is a good car پاکستانی مارکٹ میں اسے بہت اسیپٹیبیلیٹی ملی ہے اس کے بعد جو دوسری گاڑی ہے ہمارے پاس کروس آورز ایکٹر میں وہ ہمارے پاس ہے چینگن کی سی ایک سیونٹی ٹی جو کہ سپورٹ بھی کی گئی ہے پاکستان میں ایک دو جگہوں پہ سو ہو سکتا ہے چینگن تو پہلے بھی بھی بیڈی ہیں پاکستان میں بیچ رہا ہے ان کے ٹرکس بھی ہیں کاروان وغیرہ اور دوسری 11 سیٹر 15 سیٹر گاڑی ہیں چینگن پہلے بھی بیچ رہا ہے پاکستان میں سو امید ہے کہ وہ اپنی ایک روس آورز ایکٹر میں سیگمنٹ میں بھی یہ گاڑی ہی کلانچ کریں اس کے بعد جو ایک اور گاڑی ہے وہ ایک پکپ ٹرک کائنڈ آف گاڑی ہے ہمارے پاس جو ہے جے سی کی جیک کی طرف سے ٹی سکس اور امید ہے کہ جیک پہلے بھی اپنی ایک گاڑی پاکستان میں اور ان کے بھی ٹرکس پاکستان میں سیل آؤٹ ہو رہے ہیں تو ای خوب کہ جیک اپنی ٹی سکس کو بھی ٹونٹی ٹونٹی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ لانچ کرے گا اور اس کے بعد اگر دیکھتے چلیں تو ریسنٹلی پروٹون نے پاکستان میں عمران خان کو بھی گاڑی گفٹ کی تھی تو امید ہے کہ پروٹون جو ہے وہ اپنی پروٹون ایکس سیونٹی لانچ کرے گا پاکستانی مارکٹ میں جو کہ ایک کروس آور گاڑی ہے اور پروٹون ساغہ بھی اپنی سیڈان کیٹیگری میں لانچ کر رہا ہے تو مطلب کافی اچھا پاکستان کے لیے ایک کمپیٹیٹیو مارکٹ بننے والی ہے ان گاڑیوں کی وجہ سے بیشہ کوئی چینیز میرینڈ ہے یا کوئی دوسرا بلینڈ ہے سو کافی اچھا ایک مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستانی جو آٹومانٹ انڈسٹری ہے وہ کافی اوپر جائے گی اس سال میں اور ایک اور گاڑی جو میں پاس کروس آور سیگمنٹ میں آ جاتی ہے وہ ہے باغورڈ بی ایکس فائیو سو یہ بھی گاڑی سپورٹ کی گئی ہے پاکستان میں سو ای ہوپ کہ یہ گاڑییں جتنے بھی ہمیں بتائی گئی ہے یا ہمارے پاس سپورٹ کی گئی ہے پاکستان میں ان کو لانچ کیا جائے گا پاکستان میں سو دیٹ اس سو ای ہوپ یو لائک اٹ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پکلک کر لیں تک کہ آپ کو اور بڑی اس طرح کی اپ ڈیٹ ویڈیوز پاکستانی کارز کے ریویوز ملتے رہیں اور اپنا اور اپنے گردون و آگلوں کا خیال رکھیں خوش رہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ